امی کا انتقال ہو گیا قبرستان ہو جائے گا گھر محل رہے گا آپ کا دس کروڑ کا لیکن وہ دس کروڑ کا گھر بھی قبرستان ہو جائے گا اس کی جو خوبصورتی ہے نا گھر کی جو رونک ہے وہ پوری رونک چلے جائے گی جب ہے کوئی قدر ہی نہیں ہے فری میں ملے ہیں نا جب چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا عید آئے گی پتہ چلے گا ہمیں ہوتی تو شیر حرما بناتی تھی سوئیاں بناتی تھی صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی آٹھ بچے تو آٹھ بچے کا نام لے کے اس کو یہ چیز پسند اس کو یہ چیز پسند اس کو پاپڑ پسند اس کو گوش پسند اس کو دہی پسند اس کو آچار پسند نام لے لے کر سب کے الگ الگ کھانے کھلاتی تھی یہ کب پتہ چلے گا جب جانے کے بعد اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے ان کو ایک دفعہ تکلیف میں آپ نے ماں کے پیر دبائے والد کے پیر دبائے کر دعا لیے تو والد کی جو دعا ہوتی نا مو کھول کر بیٹا تو کامیاب ہو جا نہیں والد سوچتا بھی ہے نا وہ انٹریکشن ہے اللہ سبحانہ وتعالی سے آپ سوچتے ہیں جب جو دعا نکلتی ہے نا والد کے سینے سے وہ دعا عرش کو ہلا دیتی ہے اور آپ کی دعا خبول ہو جاتی ہے اور امیڈیٹ آپ کو کامیاب بھی نہیں ملتی ہے والد کے حیات میں مل جائے بڑے خسمت والے ہیں آپ لیکن والد کے انتخال کے بعد بھی چیلنج ہے کامیاب بھی کو چھونا ہی چھونا ہے آپ نے ایک دفعہ کوئی ماں کی دعا لے لیا ہے والد کی دعا لے لیا ہے اس نے کامیاب بھی کو چھونا ہی چھونا ہے یہ میں پورے گارنٹی سے کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ کیونکہ اللہ نے وہ مرتبہ رکھا ہے والدین کا قرآن میں والدین کا ذکر ہے اور ہم لوگ والدین کے ساتھ میں کیا بڑتاف کرتے ہیں آج ہمیں دوست بڑے عزیز نظر آتے ہیں یار نظر آتے ہیں لیکن کوئی دوست آپ کا ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتا ہے آپ کے والدین نے جو محنت کی ہے نا دے ون سے لے کر آج تک اور ہمیشہ آپ پر ہی ان کی نظر ہوتی ہے آپ کی ہی فکر ہوتی ہے اور ہم لوگ کتنا ہیزی لے لیتے ہیں آپ کی کامیابی سے آپ بھلے اتنا خوش نہیں ہوتے ہوں گے جتنا آپ کے والدین خوش ہوں گے انشاءاللہ بہت سارے بچے بولتے ہیں سر آپ والدین پہ ہی بہت بولتے ہیں وہ ہماری بھی تو بات نہیں مانتے ہیں نہیں پہلے آپ ان کی بات مانیں آپ کو بھی جھینے کا رائٹ ہے وہ کیا چاہتے ہیں وہ آپ کی بھلائی چاہتے ہیں وہ چاہتے ہیں آپ فون استعمال کم کریں تو آپ فون استعمال کم کریں فون آپ اٹھارہ اٹھارہ گھنٹے استعمال کرتے ہو اٹھارہ گھنٹے آپ کی دیوانگی کتابوں میں ہونی چاہیے علم کو لے کر ہونی چاہیے ہم فونوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں ہم دوستوں میں وقت ضائع کر رہے ہیں ہم زنا میں وقت ضائع کر رہے ہیں گناہوں میں ہم ملویس ہے والدین کی بات سنیں ایک دفعہ والدین جب انتخال کر جائیں گے اللہ بڑی لمبی عمر دیں آپ کے والدین کو جن کے بھی والدین باہیات ہے لیکن تھوڑا سا تصور کریں کہ آج انتخال ہو گیا آپ کے اببو کا آپ سوچیں گے کہ میری تو دنیا ہی چلے گئی کچھ ہی نہیں میرے پاس میں امی کا انتخال ہو گیا قبرستان ہو جائے گا گھر محل رہے گا آپ کا دس کروڑ کا لیکن وہ دس کروڑ کا گھر بھی قبرستان ہو جائے گا اس کی جو خوبصورتی ہے نا گھر کی جو رونک ہے وہ پوری رونک چلے جائے گی جب ہے کوئی خدری نہیں ہے کریمیں ملے ہیں نا جب چلے جائیں گے تب پتہ چلے گا عید آئے گی پتہ چلے گا امی ہوتی تو شیر خورمہ بناتی تھی سوئیاں بناتی تھی صبح صبح جو ہے روٹی بناتی تھی آٹھ بچے تو آٹھ بچے کا نام لے کے اس کو یہ چیز پسند اس کو یہ چیز پسند اس کو پاپڑ پسند اس کو گوش پسند اس کو دہی پسند اس کو آچار پسند نام لے لے کر سب کی الگ الگ کھانے کھلاتی تھی یہ کب پتہ چلے گا جب جانے کے بعد اور جو لوگ حیات میں رسپیکٹ کرتے ہیں وہی لوگ کامیاب بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی جو ہے بڑی نظر ہوتی ہے ان پر بہت سارے جو کامیاب ہوتے ہیں نا آپ دیکھیں جا کر ان کا رویہ کیسے تھے ان کے پیرنٹس کے ساتھ میں آج صرف یہ لیکچر یاد نہ رکھیں آپ لوگ آپ لوگ زندگی پر یہ چیزیں یاد رکھیں اور وعدہ کریں آج آپ لوگ اپنے والدیں ان کو کبھی تکلیف نہیں دیں گے آپ کے والد کو میں یہاں سٹیج پر بلاؤں گا اور والد آنکھ میں آنسو لے کر کے سینے میں تکلیف لے کر کے آپ کی شکایت کر رہے ہیں کہ میرے بچوں نے مجھے بدنام کر دیا اور ایک ہزار لوگ ہیں آڈیٹوریم میں آپ کو اچھا لگے گا کہ آپ کے والد آپ سے ناراض ہو کر کے رو رہے ہیں پریشان ہیں کبھی کوئی لڑکی اپنے باپ کو روتے ہوئے نہیں دیکھ سکتی ہاں ماں رو رہی ہے پھر بھی دونوں سینے سے جو ہے لپیٹ لیتے ہیں مل لیتے ہیں دونوں امی مت روئیے امی میں ہوں نہ کر کے لیکن باپ صبر کرتا ہے باپ صبر کیا جاتا ہے صبر کیا جاتا ہے صبر کیا جاتا ہے لیکن آج کل کے جو باپ ہے وہ بھی ہمت ہار چکے ہیں بچوں کی وجہ سے آنسو نکل آرہے ہیں ان کے بھی آپ لوگ اس پرسنیلٹی ڈیولپمنٹ ورکشاپ سے اپنے کیاریکٹر کو ڈیولپ کرنا سیکھو اپنے والدین کو ریسپیکٹ کرنا سیکھو